موسیقی جم کشمیر میں ایلو سی کے پنچ زلے کے شنگ پوسٹ کے پاس ہمس کلن ہوا ہے اس گھٹنا میں سینہ کے ایک پوٹر کی جان چلی گئی وہی دو انیے خائل ہو گئے مرتک پوٹر کی پہچان زفر اقبال کے روپ میں خوئی ہے لخنپور آباکاری ٹول پوسٹ سے ہٹنے کے ایک سبتہ بعد ہی پرانی امارت میں سندھٹ پرستیتیوں میں آگ لگ گئی جس میں 20 سے 25 سال پرانے دستاویج جل کر خاک ہو گئے دمکل کرمیوں نے کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا سانی لوگوں نے نریاد ٹول پوسٹ سے سٹی پرانی امارت سے دھوان نکلتے دیکھا جس کے بعد لخنپور پولس کو جانکاری دی گئی ایران امریکہ تراؤ کے بیچ تہران میں یوکرین کا ایک یاتری ویمان بوئنگ سیون تھری سیون درگھٹنا کا شکار ہو گیا ہے اس ویمان میں سواد کل 180 یاتیوں کی موت ہو گئی ہے ایرانی میڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ درگھٹنا تقنیقی خامی کے کارن ہوئی ہے ایران کے امریکی سینی ٹھکانوں پر بدوار کو کیے گے میزائل حملے کے بعد دونوں دیشوں میں یود کا خطرہ اور گہرا گیا ہے امریکی راشپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے بعد سینی ادھکاریوں سے جانکاری لی اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ سب ٹھیک ہے ہم کل صبح بڑا فیصلہ لیں گے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ جبابی کاروائی کے تحت بڑا قدم اٹھا سکتا ہے کین سرکار کی نیتیوں کے ویروت میں بدوار کو بلائے گئے شمک سنگھوں کے بھارت بند کا اثر بینکنگ پریون سمیت کئی ضروری سیواؤں پر پڑھ سکتا ہے دیش کے دس پرمک شمک سنگھوں کے آوان پر قریب 25 کروڑ لوگ حرطال میں شامل ہو سکتے ہیں بھارت بند کو دیکھتے ہوئے کئی سرکاری بینکوں نے سٹاک ایکسچینج کو پہلے ہی بینکنگ سیوہ پر بھاویت ہونے کی جانکاری دی ہے پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ اور ایران کے بھی جاری تناو اور گہرہ تاچہ رہا ہے آج صبح تڑکے ساڑھے پانچ بجے ایران نے ایراک میں سٹیٹ امریکی ائر بیس پر ایک درجن سے زیادہ راکٹ داگے اس کے بعد سے چھیتر میں اشانتی کا محل بن گیا ہے اسے لے کر ویدیش منترالی نے بھارتی ناغریکوں کو ایراک نہ جانے کی سلا دی ہے ویدیش منترالی نے کہا ہے ایراک کی موجودہ سٹیٹی کو دیکھتے ہوئے بھارتی ناغریکوں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ اگلی آدھی سوچنا جاری ہونے تک ایراک کی سبھی گیر آوشک یاترہ سے بچیں ہیماچل میں 48 گھنٹوں سے میدانوں میں بارش اور چھوٹیوں میں برفباری کا دور جاری ہے کڑاکے کی تھن سے جوج رہے ہیماچل میں پانچ این اچ سہید چار سو تیرانبے چھوٹی بڑی سٹ کے منگلوار کو بھی آتیات کے لئے ٹھپ رہی پردیش میں جاری برفباری سے ایک درجن علاقوں کا سمپر کٹ گیا ہے بھارت نے اندور کے ہولکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں شرلنکہ کو ساتھ وکٹ زہرا کر تین مائچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ایک شونی کی بڑت بنا لی ہے توسار کر پہلے بلوازی کرتے ہوئے شرلنکہ نے نردھارت بیس اوروں میں نو وکٹ کے نقصان پر ایک سو بیالی سن بنائے جواب میں بھارت نے پندرہ گیندے شیش رہتے ہی یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا منگلوار کو پوروپ مکہ منتری دیویند فرنویز اور منسے پرموک راج تھاکرے کی گپ چپ ملاقات کے بعد مہاراج کی راجنیتی میں نئے سامی کرنوں کی پرچرجہ تیز ہو گئی ہے سوطر کے انسار فرنویز اور راج تھاکرے کی ملاقات ممبئی کے لور پریل کی انڈیا بونز امارت میں ہوئی اس بیچ ایک گھنٹے تک انس کی بات چیز چلی اس ملاقات میں راج کی ورطوان سٹی اور بھوش کی رنیتی پر چرچہ ہوئی بجٹ سے پہلے کے ان سرکار نے ویتورش دوہزار انیس بیس کی وکاس در کا پہلا انمان چاری کر دیا ہے اس کے مطابق چالو ویتورش میں جیڈی پی پانچ فیسزی رہے گی جو پیچھلے ایک دشک سے سب سے کم ہے سرکار بجٹ کے بعد فروری مہنے میں ویتورش کا دوسرا انمان چاری کرے گی امریکی ائر سٹائک میں ایرانی جنرل کاسم سلمانی کی ہتیا کی جانے کے بعد ادوار کو جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے ایراک میں موجود امریکہ کے تین سینے ٹھکانے اربیر، الاسد اور تازی ائر بیس پر کئی راکٹ داگے اس حملے نے ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے بیچ تناو بڑا دیا ہے اس بیچ ایران میں آج یکرین کا ایک بیمان درگھٹنا گرس ہو گیا اس بیمان میں ایک سو اسی یا تری سوات تھے جن کی موت ہو گئی وہیں ایران میں آج بھوکم کے دو جھٹکے بھی محسوس کیے گئے